السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور رضاقوں کی فضیلت اور برکات کے بارے میں بتاؤں گی بہت بابرکت نام ہے یہ یہ سارے رزق کے خزانے اس نام کے تجلی ہیں رضاق کے معنی بہت زیادہ رزق دینے والا بہت زیادہ روزی دینے والا یہ نام قرآن مجید میں پانچ مرتبہ آیا ہے اس کے عادات تین سو آرڈ بنتے ہیں اور اس کا مفرد عدد گیارہ ہے اسطلائی معنی میں رضاق وہ ذات ہے جس نے ہر چاندار کی ہر مخلوق کی روزی اپنے زمیں لے رکھی ہے نہ صرف زمیں لے رکھی ہے بلکہ وہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد مخلوق تک پہنچ جاتا بھی ہے بھلے وہ مخلوق کہیں بھی ہو ان تک پہنچ جاتا ہے اور قرآن نے اس چیز کا اظہار کر دیا کہ وما من داب بطن فر ارد اللہ رزقوحا کہ روح زمین پر کوئی بھی چوپایا چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے مستقر ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اس کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی اندر اگر آپ اپنا ٹھکانہ بدل لیں تو مطالقہ ارادوں کو ہمیں اطلاع دینی پڑتی ہے کہ ہمارا ایڈرس چینج ہو گیا ہے اللہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں مستقل رہتے تھے وہ ٹھکانہ بھی ہمیں پتا ہے جہاں آپ آرچی طور پر جا رہی ہیں دوسرا ٹھکانہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کا رزق وہیں پہنچے گا لہٰذا اللہ پہنچ جاتا ہے مسافر ہو تب بھی اللہ پہنچ جاتا ہے گھر میں مقیم ہو جب بھی پہنچتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تانہ نے کوہی تور پر تجلی دکھائی اور آپ نے یہ سمجھا کہ وہ آگ ہے آپ کی اہلیہ کو لیبر پین ہو رہے تھے وہ اس میں تھی تو وہ آگ لینے گئے وہ سمجھے وہاں پر آگ ہے تو پتا چلا وہاں پر تو رب کریم کی تجلی تھی پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق کلام ہوئے اور وہی نازل ہوئی اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فیرون کے پاس جاؤ دعوت حق دینے کے لیے اب وہ دل میں سوچنے لگے کہ اہل خانہ کا کیا ہوگا ان کا خیال کون کرے گا میرے گھر والوں کی کفالت کون کرے گا جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا یہ خیال ان کے دماغ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا یہ جو سامنے پتھر ہے اس پر اپنی لاتھی مار انہوں نے لاتھی ماری پتھر جو ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا تو پھر فرمایا کہ اس پر بھی لاتھی مار تو وہ پتھر بھی ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اس پر بھی لاتھی مارو تو وہ پتھر جو ٹوٹا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے موں میں ایک سبس پتہ تھا اور وہ اسے کھا رہا تھا یہ اس کی غزہ تھی اور یہ ترانہ پڑھ رہا تھا صبح نو میرانی و یعلم مکانی یعنی پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے اس ٹھکانے کو بھی جانتی ہے ویس مہو کلامی اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے ویس کرولی والا یسانی اور یہاں پر مجھے رکھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے رسک باہم پہنچا رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کیڑے کو یہاں پر خوراک پہنچا سکتا ہوں تو تیرے اہلِ خانہ کا کفیل نہیں ہو سکتا تم پریشان مت ہو تو میرے کام میں لگ میں تیرے کام میں لگوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی راستیت کا عالم ہے جو جہاں کہیں بھی ہو اسے رسک پہنچاتا ہے رسک کی دو قسمیں ہیں رسک خاص اور رسک عام رسک خاص وہ رسک جس کا تعلق ایمان اور یقین کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین کے دنوں کا جو رسک عطا فرماتے ہیں اور رسک حلال کی دولت سے جو نوازتے ہیں یہ رسک خاص ہے اور جو رسک عام ہے وہ دنیا اور اس کے سامانوں کا جو رسک ہے یہ اللہ تعالیٰ برا تفریق کافر مومن سب کو عطا فرماتے ہیں لیکن رسک خاص جو ہے ایمان اور موفق کا رسک وہ صرف اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا فرماتے ہیں اور اہلِ ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیر دیتے ہیں کہ وہ رسک حلال کی کوششیں کرتے ہیں ابن قیوم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ راسقیت کے دو مفہوم ہیں ایک اللہ تعالیٰ وہ رسک خطا کرتی ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کی سامانوں کا رسک ہے اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مخلوق تک پہنچاتی ہیں اسے علم و ارفان کا رسک بھی ملتا ہے اور انسان کے عبدان کا رسک یعنی بدن جسم اس کا رسک رسک حلال وہ بھی اس کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے بدن کی نوہیت طبعی طور پر ایسی بنائی ہے اس میں ایسی وینز اور رگیں ہیں ایسے سلسلیں ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے رسک اس کے متعلقہ مقام تک پہنچاتی ہیں کیونکہ اگر رسک موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام بسٹب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اللہ نے نالیاز طرح بنائی ہوئی ہے کہ ان سے وہ غزہ اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے اور پھر کھانے کے بعد اگر انسان کو الٹا کیا جائے تو کھانا باہر بھی نہیں نکلتا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے یعنی جب انسان کو الٹا کیا جائے تو کھانا پلٹے گا نہیں واپس اللہ نے ایسا نظام رکھا کھانا اندر گیا اور پلٹ کر باہر نہیں آئے گا یہ دوسرا رسک کا مقفوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے بلکہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے اسے اپنے مقام پر پہنچا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رازقیت ہے جو کسی دوسری ذات کو حصل نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ رازق ہے بہت زیادہ روزی دینے والا نہ صرف روزی دیتا ہے بلکہ روزی پیدا کر کے اسے اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتا بھی ہے اب ہم اس کے بینیفٹس دیکھیں اگر کوئی تالبین یا پروفیسر چاہتا ہے کہ مجھے باریک پینی حاصل ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نہار مو کلی کیے بغیر بیس دفعہ یعنی بستر پر ہی یا رضاکو یا رضاکو یا رضاکو بیس دفعہ پڑھ لیا کریں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو اتنا کوشادہ اور اتنا تیز کر دیں گے کہ باریک سے باریک بار بھی اس کے دماغ تک پہنچ جائے گی اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر میں رسک کی فراوانی ہو جائے گھر سے بیماریوں اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جنت بن جائے تو فرمایا وہ شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس بار یا رضاکو پڑھ کر بھوکے چاروں کونوں میں پڑھ کر دم کریں رسک کی فراوانی ہو جائے گی بیماری چلی جائے گی اور اس طرح شروع کریں قبلے کی طرف سے دائیں ہاتھ کی طرف سے یعنی قبلہ دائیں ہاتھ پہ ہو تو پہلا کونہ پھر دوسرا کونہ اللہ تعالیٰ رسک کی فراوانیتہ فرما دیں گے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اتنا دولت مند من جاؤں کہ دوسروں میں بھی باٹوں تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پانچ سا پچاس مرتبہ یار ازاکو پڑھیں اول و آخر یارہ مرتبہ درودِ ابلاہی میں پڑھیں اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے انتظامات کر دیں گے اگر کوئی کسی حاجت کے لیے کسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے تو سترہ مرتبہ یار ازاکو پڑھ کر اپنی درخواست پیش کریں تو اللہ تعالیٰ بغیر رکاوٹ کے اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائیں آمین واقر و داوانان الحمدللہ رب العالمین